تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ پاک ہیں آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں اور اللہ کو تعریف کا یہ اندار بھی اچھا لگتا ہے چنانچہ اللہ نے قرآن عجیز میں اپنی تعریف خود فرمائی انشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهُ یعنی سبحان اللہ کے لفظ سے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا کہ تم میری تصویح بیان کرو میری پاکی بیان کرو چنانچہ اللہ نے فرمایا فَسَبْحِبْحِسْمِ رَبِّكَ الْعَعَزِيمِ اور ایک جگہ فرمایا سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اب نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھئے کہ ان آیات پر عمل کرنے کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں ایک تصویح کو پڑھا اور سجدہ میں دوسری تصویح کو رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں پڑھا سبحان ربی العلا تو حکم پر بھی عمل ہو گیا اور نماز کے اندر اللہ کی تصویح بھی بیان ہو گئی اگر غور کریں تو ہم نماز کی ابتدا بھی اللہ کی تصویح سے ہی شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم اے اللہ آپ پاک ہیں وَبِحَمْدِكَا اور ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں تعریفیں سجدی اصل میں کس کو ہیں اللہ کو سجدی ہیں کوئی انسان دنیا میں کسی کی تعریف کرے یہ تعریف لوٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے حتیٰ کہ بیوی خامد کی تعریف کریں یہ بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے اللہ کی جس نے اس خامد کو پیدا کیا خامد بیوی کی تعریف کرے بڑی خوبصورت ہے بڑی نیک ہے بڑی اچھی ہے تو یہ تعریف کس کی ہوئی اللہ کی جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا مکان کی تعریف کریں کسی پھول کی کریں کسی کھل کی کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹیں گے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو کائنات میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو حقیقت میں یہ تعریف اس پر وردگار کی ہو رہی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو تعریفوں کا اصل حق دار تو اللہ ہی ہے تو ہم پڑتے ہیں سبحانک اللہم اے اللہ آپ ہر عیب سے فاق ہیں و بحمدکہ اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجدی ہیں آپ ہی تعریفوں کے حق دار ہیں و تبارک اسمر اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا و تعالی جدو کا اور آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے و لا الہ غیرک اور اللہ آپ کے علاوہ تو عبادت کے کوئی لائک ہے ہی نہیں اب یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ پر ذرا غور کریں کہ نماز پڑھنے والا کتنی محبت سے اپنی اللہ کی تعریف کر رہا تھے سبحانک اللہم و بحمدکہ و تبارک اسمکہ و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک یعنی ایسے محبت کے یہ الفاظ ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بندے کے جو ہونٹ ہیں وہ اپنی زبان کے بوسے لے رہے ہیں زبان پہ بارے خود آیا یا کہ اس کا نام آیا کہ میرے نتک نے بوسے میری زبان کے لئے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پہ آتے ہیں تو نتک جو ہوتا ہے نا وہ زبان کے بوسے لیتا ہے اتنے پیارے نام ہوتے ہیں تو نماز میں نمازی نے اللہ کی تعریف ایسے اچھے الفاظ سے کی کہ گویا اس کے نتک نے اس کی زبان کے بوسے لے رہی ہے تو ہم اسی سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں پھر رکوب میں بھی سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی تو اللہ ہی کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی کو عظمت کو جو ہے وہ پکارتے ہیں تو میرے نسان نے اشارت کرمایا کہ وہ جو دو کلمات ہیں ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہی اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم یہ الفاظ تو بہت تھوڑے سے ہیں مگر اس پر ملنے والا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے چند مرتبہ سب مرد اور عورتیں مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور ہمیں اپنے روز مردہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عرب لوگ اس لفظ کا استعمال عام گفتگو میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہم جو عجمی لوگ ہیں ہمیں تو سبحان اللہ کہنا یاد ہی نہیں ہوتا حالکہ ہم اپنی گفتگو میں یہ روز استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ آج میں نے خجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ پڑی سبحان اللہ آج بچوں نے سکول جاتے میں کوئی زد نہیں دی سبحان اللہ آج دفتر میں بہت اچھا وقت ازر گیا میرا بہت مجھ سے ناراض نہیں ہوا یا کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا تو ہم سبحان اللہ قلب اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ آج میری بیمی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن اس میں سبحان اللہ قلب کہنا بھول جاتے ہیں تو عورتوں مردوں کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ قلب استعمال کریں تاکہ اس کا اتنا زیادہ عجر ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو جائے تو یہ تو حدیث مبارکہ کا مضمون تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارہ لگتا ہے اور وہ کلمات دباق سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور عجر کے اعتبار سے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور وہ کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اب یہاں پر ایک آخری بات کہ امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر کیوں چنا ان کو تو لاکھوں حدیث آتی تھیں وہ کوئی اور مضمون آخری چن لیتے اس مضمون کو کیوں چنا تو محدثی نے جواب دیا کہ نبی اسلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ فرماتے ہیں اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے محبوب اللہ کی تصویر بیان کی گئے جب اللہ کے محبوب سلم کو عمر کے آخری حصے میں تصویر زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو امام بخیر رحمت نے سوچا چلو میں آخری حدیث حدیث تصویر کو پسند کرتا ہوں تاکہ طالب علم آخری اس جو ہے وہ اختتام کے اوپر تصویر کو عمل زیادہ کر سکے اور باگنے کا آکھے نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے اگر سبحانک اللہمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مجلس میں جو کتاہیاں ہوتی ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں تو امام بخیر رحمت نے جانتے تھے کہ یہ آخری حدیث ہے جو میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہ کتاب کا کام ختم ہو جائے گا تو انہوں نے حدیث تصویر کو آخر پہ لکھا کہ تاکہ اس حدیث کو لکھنے پر میری مجالس میں جو کمی کو تاہی رہ گئی اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما دے اور ایک اس کی توجیح یہ بھی ہے کہ امام بخیر رحمت نے طلبہ اور طالبات کو ایک عمل بتا دیا جو ان کو مشکلات میں اور مصیبت میں کام آئے گا امام بخیر رحمت نے جانتے تھے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور یہ بچییں اپنے گھروں کو جائیں گی یہ بچییں اپنے گھروں کی جائیں گی پھر ان کی نکاح ہوں گے شادی ہوگی اور ان کو سسرال میں زندگی گزارنے پڑے گی اب سسرال میں زندگی گزارتے ہوئے ان پر مشکلات آ سکتی ہیں حالات آ سکتے ہیں اسی طرح یہ نوجوان طلبہ اپنے گھروں کو جائیں گے کوئی جوب کرے گا کوئی بزنس کرے گا تو ان کو کام کرنے پڑیں گے ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اب کام اور ذمہ داریوں میں انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں تو طالبات بھی مشکلات میں فسیں گی اور طلبہ بھی مشکلات میں فسیں گے اور پھر یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے کہ جس سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات ادا فرمائے تو میں ان کو تصویح کا عمل بتا رہا ہوں یہ کرتے رہیں گے اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے اور ان کو مسئیبت سے نجات ادا فرمائیں گے اور اس کے دلیل دو ہیں ایک ہی ہے کہ حضرت امت اللہ کے زمانے میں ایک مجرم تھا جس کو انہوں نے دس درے لگانے کا حکم دیا چنانچہ جلاب نے جب پہلا درہ مارا نا تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا اور وہ آل فال بکھنے کے بجائے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا تو عمر اللہ نے جلاد کو کہا دعا ہو اس کو چھوڑ دو ایک ہی کافی ہے قریب ابن قابل اللہ نے ایک صحابی تھے وہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے وہ مسکرا پڑے تو عمر اللہ نے ان سے پوچھا میں ید ہی کو کہا حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ میں مستایا اس بات پہ ہوں کہ اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا دس کوڑے پڑھنے تھے ایک کوڑے پر سزا یہ ختم کر دی آپ نے تو سبحان اللہ نے اس کی سزا میں تخفیف کروا دی تو تصویر کے پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات تا فرما دیتے ہیں اور دوسرے کے دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے حضرت جنہوں سے علیہ السلام اللہ کے پرغمبر تھے اللہ کی منشاہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا ایک رات کا اندھیرہ دوسرا پانی کے نیچے کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ یعنی تین اندھیروں کے اندر گھپ اندھیرے کے اندر تھے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا اب انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں تو انہوں نے اللہ کے نام کی تصویح شروع کر دی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اللہ نے ان کے ذکر کو قبول کر کے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو بحفاظت خشکی کے اوپر لا کر اپنے اس پیٹ سے نکال دیا اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ گَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تصویح بیان نہ کرتے لَلَّبِسَ فِي بَطَنِهِ اِلَا يَوْمِ يَوْبَرَسُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے تو مصیبت ایسی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا مگر سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے ان کو نجات اضافہ فرما دی لہذا امام بخیر احمد صلی اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فسیں گے مثال کے طور پر ایک لڑکی پڑھا کے فارغ ہو گئی اب گھر میں بیٹھی ہے مہباہ وشتے کے انتظار میں ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے تیس سال ہو گئی اب رشتہ آئے گا تو مام باپ اس کا نکاح کریں گے خود تو نہیں کسی کو جا کے کہتے کہ جی تم اماری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو اب رشتہ آ رہی رہا لڑکی کیا کرے یہ تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فسکے ہی نا یہ تصویح کرے پڑھے اللہ تعالی رشتہ بھیجوا دیں گے اس کی شادی ہوگی اور یہ اگلے حالات میں چلی جائے گی اب خامد ہے اس نے کاروبار شروع کیا اور یکدم کرزہ چڑ گیا تو یہ خامد کرزے کی مچھلی کے پیٹ میں فس گیا اب اس کو نکلنے کی کوئی شورت نظر نہیں آتی امام بخیر احمدہ چاہتے تھے کہ یہ خامد اگر تصویح پڑھے گا اللہ اس کو کرزے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا لہذا یہ حدیث تصویح آخر پیس یہ لائی گئی کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف حالات میں تصویح کی کسرت کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے مشکلوں کو آسان کر دیں جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور جتنی بچیوں نے آج آخری عدیث کو سبق پڑھائے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے اللہ اس ادارے کو دل دگنی رات چاہو اندرکتی نصیب فرمائے جو ادارے کے مولیمین یا مولیمات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے اور اس کے بدلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ